ناظرین ڈراما سیریل حادثہ کے پہلے سین میں آپ دیکھیں گے کچھ لڑکے لڑکیاں گاڑی میں انجوائے کرتے ہوئے جا رہے ہیں بہت تیز میوزک چل رہا ہے اور ایک دم سے بہت شدید بریک لگتی ہے اور سب لڑکے لڑکیوں کی چیخیں نکل جاتی ہیں کچھ لوگ گاڑی پر حملہ کر دیتے ہیں دوسرے سین میں آپ دیکھیں گے کہ تسکین اور غزنفر جو ایک دوسرے کے میاں بیوی ہیں اور ایک دوسرے سے بہت محبت کرتے ہیں ساز کس طرح سے گاڑی ڈرائیو کرتی ہو جا رہی ہے یہ تو بہت ہی موڈرن لگ رہی ہے اس پہ ولید کہتا ہے کہ مجھے عورت کی برطری کبھی بھی پسند نہیں آتی یہ آکسفورڈ یونیورسٹی سے پڑھ کے آئی ہیں اس لیے ان کا دماغ تھوڑا خراب ہے لیکن میں ان سب کو دیکھ لوں گا مجھے کبھی سے بھی عورتیں ایسی بلکل بھی پسند نہیں آگے کی اپیسوڈ میں آپ دیکھیں گے کہ غزنفر اور تسکین ایک دوسرے سے بہت محبت کرتے تھے اور انہوں نے اپنی فیملی کی مرضی کے بغیر شادی کی یہاں تک کہ ان کی فیملی کو بہت بڑی سزا بگتنی پڑی تسکین اپنے بیٹے تو آپ کو لے کر گھر پہنچتی ہے تو اپنی ساس سے پوچھتی ہے کہ بختاور جو کہ تسکین کی نند ہے ابھی تک کالج سے نہیں آئی تو اس کی ساس کہتی ہے کہ بختاور کا بخت تو تو نے برباد کر دیا اب بختاور کے لیے اس گھر میں کچھ نہ بچا دوسری طرف تسکین اور غزنفر کی بیٹی کی ہونے والی ہے شادی اس کے داماد جو کہ بہت ہی زیادہ ایگو والا ہے وہ عورت کی برطری کو بالکل پسند نہیں کرتا لیکن اس کی شادی ہونے والی ہے غزنفر کی بیٹی سے وہ ابھی تک اس حقیقت کو نہیں جان دے کہ ولید کس طرح کی سوچ کا مالک ہے ولید اور غزنفر ایک دوسرے سے بہت زیادہ کھچے کھچے رہتے ہیں غزنفر اپنی بیٹی سے بہت محبت کرتا ہے اس وجہ سے وہ ولید سے شادی کرنے کے لیے راضی ہو جاتا ہے دوسری طرف آپ دیکھیں گے کہ بختاور جس کی منگنی ٹوٹ جاتی ہے سک لین سے وہ اس کی چچی کا بیٹا ہے لیکن چچی اب راضی نہیں ہے شادی کرنے کے لیے چچی کہتی ہے اگر غزنفر نے میری بیٹی کو ٹھکرایا ہے تو میں بھی اس کی بہن سے اپنے بیٹی کی شادی نہیں کروں گی پوری فیملی منگنی کے لیے ڈریسز کے ٹرائل کے لیے جاتی ہے سب کے ڈریسز بہت اچھے ہوتے ہیں سب تیار ہونے لگتے ہیں اور گھر میں ڈھولکی کا سما ہوتا ہے اتنے میں ماسی روتی ہوئی آتی ہے اور کہتی ہے کہ باجی میری بیٹی کو بہت مارا ہے اس کے شوہر نے تسکین کہتی ہے تم اپنی بیٹی کو یہاں لے آؤ میں اس کو اپنے پاس رکھوں گی اور بے فکر ہو جاؤ میں اس کو اس کے شوہر کے ظلم سے بچا لوں گی انجوئے کر رہے ہوتے ہیں کہ سب کی منگنی ہو جاتی ہے اور خوشی خوشی سب اپنے اپنے گھر چلے جاتے ہیں دوسری طرف آپ دیکھیں گے کہ فیقہ جو کہ نازمہ کا شوہر ہے تسکین کی ماسی کی بیٹی کا وہ کہتا ہے کہ صاحب آپ کی ساس کے گھر میری بیوی ہے وہ چھے مہینے کا بچہ چھوڑ کے چلی گئی ہے وہ دن رات بچہ رو رہا ہے تو ولید کہتا ہے کہ تم بے فکر ہو جاؤ کل تمہارا بچہ اور تمہاری بیوی تمہیں مل جائیں گے ولید آتا ہے اپنی سسرال اور کہتا ہے کہ یہ فیقہ کی بیوی ہے اس کو میں اپنے ساتھ لے کر جاؤں گا اور مجھے پتا ہے آنٹی مجھے نہیں روکیں گی اس پہ تسکین کہتی ہے کہ تمہیں یہ بات کس نے کہی کہ میں تمہیں نہیں روکوں گی ناظرین اس ہی وجہ سے یہ ڈراما آگے جا کر بہت انٹرسٹنگ ہو جائے گا جب ولید اور تسکین آپس میں ایک دوسرے کی دشمنی میں پڑھیں گے تو بہت سارے لوگ برباد ہو جائیں گے آگے کی اپیسوٹ کا ریویو جاننے کے لیے میرے چینل کو سبسکرائب کیجئے میری ویڈیو کو لائک کیجئے